دوستو ماپی ڈوہ ایک ایسا گاؤں جہاں بچوں کی پیدائش ممنوع ہے دوستو آج کی اوڑوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس گاؤں میں یہ رسم کیوں ہوایا اور اس کی اصل وجہ کیا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جنوبی گانا کے گاؤں ماپی ڈوہ میں پانچ ہزار افراد رہتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا گاؤں میں پیدا نہیں ہوا قدیم عقائد کے مطابق اس گاؤں میں بچوں کی پیدائش کی صورت میں دیوتا نراض ہوتے ہیں اسی وجہ سے پیدائش کے وقت اس گاؤں کے حاملہ ہواتین قریب عبادیوں میں جا کر بچوں کو جنم دیتی ہیں گانا کی تمام عبادیوں کی طرح ماپی ڈوہ کی بھی عجیب و غریب رسم و رواج ہے جو یہاں صدی اسے راج ہے اس گاؤں میں چھوٹی موٹی عجیب و غریب پابندیوں کے علاوہ اور تین ایسی پابندیاں بھی راج ہے جو اسے دنیا میں منپرد بناتی ہے اس گاؤں میں جانور پالنے پر پابندی ہے گاؤں میں جائے تو آپ کو کوئی جانور نظر نہیں آئے گا اگرچہ پرندہ اسمان پر اڑتے نظر آئیں گے لیکن گاؤں میں دیکھنے پر کوئی پرندہ یا جانور نظر نہیں آتا صدی سے اس گاؤں میں جانور پالنے پر پابندی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ گاؤں میں باہر سے جانور لانے اور اسی دن زباہ کرنے کی جاتا تھے لیکن لوگ انہیں پال نہیں سکتے اس گاؤں میں کوئی بھی قبرستان بھی نہیں ہے اس گاؤں میں مرنے والے کسی بھی شخص کو قریبی عبادیوں کے قبرستان میں دبنایا جاتا ہے اور تیسری حیرتنگیز پابندی بچوں کی پیدائش کی ممانت ہے اس گاؤں میں رہنے والا کوئی بھی شخص حقیقت میں اس گاؤں میں پیدا نہیں ہوا قبل از وقت پیدائش کے ہوپ سے گاؤں والے حاملہ ہواتین کو پیدائش کے متوقع وقت سے کئی ماہ پہلے ہی قریبی عبادیوں میں متقل کر دیتے ہیں ماہ پہ ڈوہ میں یہ عجیب و غریب پابندیا اس گاؤں کے بانی ایک شکاری ٹوکبے گوپیا اکیتی نے آیت کی تھی گاؤں کے بزرگوں کے مطابق جب اکیتی نے اس زمین پر قدم رکھا جہاں ماہ پہ ڈوہ ہے تو اسمان سے ایک آواز آئی اسمانی آواز نے اکیتی تو بتایا کہ یہ مقدس سرزمین ہے اگر یہاں رہائش احتیار کرنی ہے تو تین اصولوں کی پابندی کرنے پڑے گی کوئی جانور نہیں پالنا کوئی قبرستان نہیں اور بچوں کی پیدائش نہیں گاؤں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ انہی پابندیوں کی وجہ سے گاؤں میں کبھی کوئی قتل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی جرم ہوا ہے گاؤں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ انہی گاؤں پر آئیت پابندیوں پر پاہر ہے گاؤں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں بچوں کی پیدائش پر پابندی ناممکن ہے اس لئے کبھی کبار گاؤں میں بچوں کی پیدائش کے وقات بہت جاتے ہیں ایسی صورت میں دیوتاؤں کو ہوش کرنے کے لیے احتیاط سے کام لیا جاتا ہے اور گاؤں کے بڑے پاکیزگی کی حصوصی عبادت کا بندوبست کرتے ہیں گاؤں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں بچوں کی پیدائش کی حرمت کی حلاب وردی کرنے والی ہواتین کو کوئی سزا نہیں دی جاتی ان کا قیدہ ہے کہ اس حرمت کی حلاب وردی کرنے والوں کے بچے نارمن نہیں ہوتے تاہم آج تک گاؤں میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں سب نارمن ہی ہیں گاؤں والے اسے پاکیزگی کی رسم کا کرشمہ قرار دیتے ہیں حال یہ سالوں میں بہت سی ہواتین نے گاؤں میں بچوں کی پیدائش کی پابندی پر عمل کرنے سے انکار کیا لیکن گاؤں کے بڑوں نے انہیں اس قدیم رسم کی پابندی پر قائل کر رہی لیا اب گاؤں کے بزرگوں نے مضاپات میں ہی ایک میٹرنٹی ہوم کے قیام کی منظور دی ہے تاکہ ہواتین اپنے گھروں سے نزدیک ہی بچوں کو جنم دے سکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے ویڈیو آپ لوگ کو پسنائی ہوگی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو پریز اس کو لائک کامنٹ شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ لوگ کسی اور ویڈیو میں تب تک الجیادہ دیجئے اللہ حافظ